رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے ہیں بھئی معاف کر دیتے ہیں جی جناب میں آگئے ہیں جی توڑے گوئے تھے میں حاجتے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے میں انہوں معاف کر دیو میں توڑا کو حق دیمنا میں آکے دے دیم انگا میں انہوں معاف کر دیو یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تحذیب لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں کسی پر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں کوئی زیادتی کر گیا ہو تو اسے معاف کرتے ہیں یار میرا حج ٹھیک ہو جائے ہو یہ حج ٹھیک ہو جائے ہو میں یار اس کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے زکاة اور سب سے آخر میں ہے حج لیکن حج پر جانے کے لئے ہم سارے بڑا احتمام کرتے ہیں اور روزہ کا اس سے زیادہ احتمام کرنا چاہئے کہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ ہے نو ذلحج عرفات کا دن لیکن رمضان میں پورے تیس دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کوئی بخش چاہنے والا کوئی جنت مانگنے والا کوئی صحت چاہنے والا کوئی رزق مانگنے والا مسلسل اعلان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑ مبارک کو اور برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر دونوں کے لئے اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی ماشاءاللہ آج ابھی چوتھا روزہ یہ ہے زیادہ نہیں وقت آگے گیا تو ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں سب کو معاف کریں سب سے معافی مانگیں اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھئے آپ معاف کر دیں میرے روزے آگئے ہیں چونکہ روزے کے بارے میں لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا پھر روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ تمام نیک آمال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے قرآن نے صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا تو میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا اللہ کے نبی کے ایک حدیث سناتا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس یا بنیہ ان قدرتا ان تصبح و تمسیو و لیسا فی قلبكا غشن لأحد ففعل کہ میرے بیٹے انس انس نے حضرت انس انس نے دس سال ہمارے نبی کی خدمت کی تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا ہے غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے نصیحت ہوتا ہے خیرخواہی چاہنا اور غش ہوتا ہے برائی چاہنا اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود کسی کی نفرت کسی کی حقارت کسی کی برائی اور کسی کو نقصان پہنچانا کسی کے نقصان پہنچانے کی تمنا کرنا کسی کے لیے حسد کرنا کسی کے لیے کینا رکھنا کسی کے لیے بغض رکھنا تمام کے لیے لفظ غش جیسے ہر قسم کے خیرخواہی کے لیے لفظ نصیحت ہے تو ہر قسم کی کسی انسان مرد عورت کے بارے میں برائی کے جو جزمیں ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غش تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے آنس ایسا کرنا لے آحد سور مسلمان نہیں کہا کہ تم مسلمانوں سے دل کو صاف کر تمام دنیا کے مسلم غیر مسلم ہندو سکھ عیسائی دہریے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے میرا ان سے معاملہ یہ ہے کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں میرے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کے جذبہ نہ ہو کسی کے لیے میرے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو کینہ نہ ہو بغض ہوتا ہے نفرت اور کینہ ہوتا ہے نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا تو میں آپ سب سے عرض کروں گا اس دل کو صاف کر دیں اگلی بات سنیں ثم قال یا بنی و ذالک من سنت ذالک یہاں بہت عظیم مطلب دے رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے یہ ذالک 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 الكتاب لا رعی بفی کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کا ترجمہ ادھورہ ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو وذلک من سنتی میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے عظیم الشان سنت ہے میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے ہر سنت لیکن جس کو آپ خود کہیں عظیم الشان ہے تو باقیوں سے اوپر چلی جائے یہ میں نے پگڑی باندھی ہے یہ بھی سنت ہے سرما لگانا یہ بھی سنت ہے داڑی رکھنا یہ بھی سنت ہے سفید لباس پہنا آپ کو پسند تھا یہ بھی سنت ہے سیدھیا سے کھانا یہ بھی سنت ہے کتنی بے شمار سنت ہیں میرے نبی کی زندگی میں لیکن آپ نے فرمایا دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت ہے جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا تو میں تمام سننے والوں سے ارز کرتا ہوں خواتین حضرات چھوٹے بڑے وچے وچیاں صاف کرتا کسی سے لڑے ہوئے جا کے صلاح کر لے میاں بیوی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لے بہن بائی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لے ماں باپ اولاد میں کوئی کھٹ بٹا ہے فوراں صلاح کر لے پڑوسی سے دوست سے پارٹنر سے کوئی لڑائی ہے صلاح کر لیں تاکہ آپ کا روزہ قیمتی بنے خوبصورت بنے اور ایک ارز کروں گا کہ اس بھوک اور پیس ٹیڑر کے روزہ نہ چھوڑیں یہ میرے رب کی طرف سے بہت خوبصورت توفہ ہے تھوڑے تھوڑی تکلیف کے لیے تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے لوگ حمالیہ پہاڑ جیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس روزہ کے پیچھے میں اللہ ملنے والا ہے اور اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں اللہ کے نبی کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ بہتر آپ کے جان نصار تھے اور اٹھارا اٹھارا اہل البیت آل الرسول کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے باقی بچے بچیں اور بھی تھے جو شہید ہوئے وہ اٹھارا تھے ان سب نے تین دن کی پیاس پرداش کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کائنات کی پاکیزہ بہترین ہستیاں جن کے لیے لفظ پاکیزہ بھی چھوٹا ہو جاتے ہیں وہ میری میرا وہ ہمارے پنجابی کہتا ہے میرا رون رون قربان میرا لون لون قربان تو ہمارا تو ایک ایک سانس ان ہستیوں پر قربان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہتر کھنٹی کی پیاس پرداش کی اور پیاسے ہی اللہ کے پاس چلے گیا معصوم بچوں سے لے کر جوانوں تک سب پیاسے چلے گئے ہماری پیاس تو سولہ گھنٹے صرف سولہ گھنٹے اور اس میں بھی زیادہ لگے تو نہا لو کام تھوڑا کر لو اپنے نوکروں کو مشکت کے کام ہٹا دو ان سے کام آدھے لے لو ان سے کوئی آپ روزہ رکھیں اور سب کو ترغیب دیں ہم کوئی بیمار ہے تو چھوڑ سکتا ہے بعد میں رکھ لیں لیکن صرف بھوک اور پیاس سے در کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سعودہ ہے خود بھی اپنا کام گھٹا لیں اور اپنے نوکروں سے بھی کام تھوڑا لیں تاکہ ان کو روزہ پورا کرنا میں کوئی تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو تو دنوں کو صاف کرتے ہیں اور روزہ کیا ہے صرف مو بند کرنا نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ایک ہوتا ساؤم ساؤم کا مطلب ہے مو بند کرنا ایک ہوتا سیام سیام جو قطبہ علیکم سیام سلسلے کر پاؤں تک سارا وجود روزہ رکھے یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور دل کو صاف رکھنے کے لئے ایک اور حدیث سناتا ہوں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک مدینے کے صحابی ادھیر عمر پچاس پلس پچاس ساٹھ کے عمر کے ان کے ہاتھ میں جوتا تازہ وضو پانی ٹا پھک رات اگلے دن وہی ٹائم آپ نے فرما اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے اس مجمع میں ایک صحابی ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی زیادہ ہو ساری رات نفل پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے عید کے دو روزے چھوڑتے تھے بس ساری رات نوافل سارا دن روزہ دن رات میں ایک ختم قرآن تو پورا انہوں نے ٹائم کا جو سکیل اور گراف تھا سورا بھر دیا اور ایک سیکنڈ اس میں نہیں چھوڑا ان کو یہ خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی ہے لا شعور میں غالباً یہ ہوگا کہ ان کو کیسے مل گئے مجھ سے بھی زیادہ عبادت ہے ان کی لہٰذا میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں جو ان کے گھر گئے کہا چاچا جی اسلام علیکم کہا چاچا میرے ابا ناراض ہو گئے ہیں میں دو چار دن آپ کے پاک گزارنا چاہتا ہوں آپ اجازہ دیتے ہیں ہاں ہاں بسم اللہ بیٹا ضرور روو روو کھاؤ پیو موج کرو روو توڑا اپنا گھارے جی میں ہم جیسے ہم کہتے ہیں اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے عبداللہ بن عابر نے جلدی سے چادر اڑی اور یوں سراخ تھوڑا سراخ کے نا آنکھ کا دیکھنا شروع کیا کہ آپ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں وہ تشریف لائے سرانے پر سر رکھا اور سونے کی دعا ہے اللہم بسم کا اموت و احیو اور سوئے اور جب فجر کی ازان پر اٹھے سوری راست سوئے صرف کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ دیتے یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑ دیتے یہ آدمی ساری رات کیسے سوئے رہے پھر ان کو خیال ہے کل دیکھوں گا اگلے دن آگیا پھر وہ عشاء کے ناماز پڑھ کے سراخ میں کر کے اور دیکھنے لگ گئے وہ پھر بستر پر دراز ہوئے اور سوئے اور فجر پر اٹھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے اور وہ ایک رکعات بھی نہیں پڑی ان کا چھوڑے ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں اگری رات دیکھا پھر اسی طرح کر کے تو پھر وہ ساری رات اسی طرح سوئے رہے اب اللہ کے نبی کے بعد تو غلط ہو نہیں سکتے اور انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا کہ جنت کی بشارت ملی کس بات پر جو آدمی ساری رات سوتا رہے فرض تو فرض چھوڑنے کا تو اس زمانے میں سوال ہی کوئی نہیں تھا یہ تو تحجد کے چھوڑنے پہ حیران ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ منافق بھی پڑتے ہیں پھر جب وہ صبح ہوئی نا ازان پر اٹھے تو پھر وہ نہ رہ سکے اور جیسے کہ پھٹ پڑے کہ چاچا میرے پلے گل کوئی نہیں پئی ترائے دیں تینوں اللہ دن ابھی بشارتہ دیندہ رہے ہیں اور تینوں دن جاچا تو ہی آیا ہے میرے اببہ سے کوئی چکڑا نہیں تھا میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو یہ کیا چکر ہم نے کہا بیٹا جو دیکھا ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں تو اب وہ ایسے پریشانی حیرانی میں وہاں سے واپس مڑے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے اور ان کا عمل بھی کوئی سامنے نظر نہیں آیا تو کیا چیز دروازے تک گئے تو فرمائے بتیجے واپس آؤ کب میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں یہاں یوں انشارہ کیا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا خوش ہی ہوتی تو اس پر ان کا رییکشن کیا تھا عبداللہ بن عمر کا آدھا ہوا اچھل کے کہنے کے آدھا ہوا یہ ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے آگے کہا پھر یہ کون کر سکتا ہے یہ کیاڑا کوئی ہر کہیں دے واسدہ کام میں یہ بھی کہیں کہیں کرنا ہے تو یہ وہ عمل تھا جس نے ساری رات نبوت کے دور میں ایک آدمی سوئے پڑے ہیں ساری رات کوئی نفل نہیں پڑے اور جنت کی بشارت حاصل کی ہے میرے نبی اس عمل کو سامنے لانا چاہتے تھے اس لئے وہاں ہر صحابی جنتی ہے قرآن کے آیت پڑھتا ہوں سورہ حدیث اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا کوئی جہنم نہیں جا سکتا ان کو خاص طور پر جنتی 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 صرف ان کی یہ خوبی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے اور آج میں چودہ سو چھتیس ہجری میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ ہمارے دیس میں دل بغض سے بھر پڑے ہیں ماتھے پہ میراب ہوتا ہے دل بغض سے بھرا ہوتا داڑی ہو داڑی نہ ہو نمازی ہو بے نمازی ہو روزہ رکھے روزہ نہ رکھے حلال کمائے سود کھائے لیکن یہ کمی پوری طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ ہمارے دل بغض سے نفرت سے بھر پڑے اللہ کے باستے صاف کرو معاف کرو مر جانے والے کے کیا جگڑے کیا لڑائیاں جب چار پائیاں اٹھتی ہیں تو اس حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا اس میں نو آیا کھیا اس میں نال اے کتا ہے اس میں نال اے گل کیتی اس میں نال اے گل کیتی اس میں نو شادی دیںنے سجیا اس میں نو فلانی جاد ہےنے سجیا اس میں نو غور نہیں دیتا یہ انہوں میں رشتہ نہیں دیتا اس نے میڈے بیٹی کے رشتے پہ بلایا نہیں منگنی پہ بلایا نہیں مجھ سے رائے نہیں لی یہ چھوٹی باتیں ہیں 90%. 10% کو جنویان چیزیں ہیں لیکن وہ بھی معاف کرنے کی ہیں آنکھ بند ہونے والے سے پوچھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں بلڑائی جگڑا کیا ہوتا ہے رسول صفائی کیا ہوتی ہے میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں معاف کر کے دلوں کو دھو کر دلوں کو صاف کر کے اور اپنی کمائیوں میں حلال داخل کر کے حرام کے لکمے سے بچیں حلال کمائیں حلال کھائیں تو ہمارا روزہ خوبصورت بنے گا علی شان بنے گا موسیقی